اعظم ہندو نیپال خطیب دیشان فصیح اللسان ساہر البیان ماہر وید و پوران حضرت العلام حضرت مولانا قازم رضا چتر ویدی صاحب کو آپ کے رو برو کرنے جا رہا ہوں مری تیزی کے ساتھ ایک شیر ملاحظہ کر لیں کہ کربل میں ہم شبیح پیمبر کے سامنے کربل میں ہم شبیح پیمبر کے سامنے تلوار خود ہی جھگ گئی اکبر کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپ تشریف فرما ہے ان کی محبت پر ہم لوگ جان قربان کرنے والے بیٹھے ہیں ان کی محبتوں سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان کا جذبہ ان کا تیور آپ لوگ دکھائیے علماء قاظم رضا چتر ویدی صاحب پورے شان خطابت کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں شیر ملاحظہ کر لیں کہ کربل میں ہم شبیح پیمبر کے سامنے تلوار خود ہی جھگ گئی اکبر کے سامنے اور آلِ حبیبِ داورِ محشر کے سامنے یہ باعث ہزار کیا ہے اس بہتر کے سامنے اور یہ میرے نبی کا اختیار ہے یہ میرے نبی کا اختیار ہے ہما لکڑی بھی سر اٹھائے ہیں پتھر کے سامنے ہما لکڑی بھی سر اٹھائے ہیں پتھر کے سامنے حضرت کا استقبال نعروں کی خوبصورت گوجی میں کر لیجئے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت شہدہِ کربلہ کونفرنس شہدہِ کربلہ کونفرنس حضرتِ علماء قاذب رضا چترویدی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت حق نامِ محمد کا عدا کون کرے گا یہ کام خدا کا ہے بھلا کون کرے گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والتین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغْنَا عَلَى رَسُولُهُ الْنَبِيِّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمَكِينُ الْمَعِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِينَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ 75% لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور 25% لوگ ٹھکر ٹھکر ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ کب سنسکریت پڑھیں گے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مگر آپ پہلے درود شریف پڑھئے اور اس نیت سے پڑھئے کہ ہر درد کی دبا ہے سلِعَلَى مُحَمَّد اچھے ایک بات بتائیے اہاں سے کئی اچھا لگایا کہ یہ کرسی کھالی ہے بتاؤ لگا ہاں اچھا بھل ہوں نا کہ کرسی جو کھالی اچھا لگ رہا ہے کھڑا ہوکے ایک آدمی دیکھ لیے گیجئے اگر اچھا لگ رہا ہے تو رہنے دیجئے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایک آدمی اسٹیج پر آکے دیکھئے ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھئے نہیں ٹھیک لگ رہا ہے تو آکے چلے آئیے اس لیے علماء کے قریب ہوئیے اور اس لیے قریب ہوئیے کہ علماء سے جتنی قربت ہوگی اتنے ہی قریب آقا حسین سے ہو جائیں گے پس محبتوں کے ساتھ بڑھ جائیے نہ تنکہ تنکہ بڑھ جائیے نہ گھبر آئیے نہ شرم آئیے کھشکتے کھشکتے چلے آئیے آ جائیے جو برے بزرگ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے جو لوگ نوجوان ہیں جن کی گھٹیوں میں طاقت ہے اور جن کو آقا مولا علی اکبر کا صدقہ ملا ہو میں ان بھائیوں سے نبیتن کروں گا جن کو مولا علی اصغر کا صدقہ ملا ہو جن کو مولا اباس کا صدقہ ملا ہو وہ بھائی پیچھے نہیں آگے کی کرسیوں کو بھریں گے انشاءاللہ دیکھئے نوجوان بیٹھے ہیں بوڑھے چچا اٹھ کرے ہوئے کہ ہم آگے کی کرسی کو بھریں گے اپنی جوانی کو بیدار کریں اس لیے کہ آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں سرطاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول تہن پھول زقن پھول بدن پھول یا رسول اللہ دن کا بھی دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہمارے ہلائے سے نہیں ہلتا کئی پچاسی کلو کا ساتھ کلو کا آدمی ہمارے ہلانے سے ہلے گا ہل سکتا ہے بتائیے ہمارے چاہنے سے آپ نہیں ہل سکتے ہیں لیکن اگر مصطفیٰ کی محبت ہوگی مدینے والے سرکار کا پریم آپ کے سینے میں ہردے میں بستا ہوگا تو اس چھیر کو مکمل ہوتے ہوتے آپ چلے آئیں گے یا رسول اللہ دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہے میں ہل پھول اور کیا بات رضا اس جمنستانِ کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ ماشا ماشا کی کرسیاں کھالی تھی ممبران ممبران جلسہ بری محنت کر کے پیچھے کرسیاں لگا رہے تھے نہیں صاحب آگے آئیے آئیے آپ اسلام کے جوان ہے ہاں صاحب پا جوان رکھتے ہیں جتنے بیٹے ہیں سب حسینی ہیں یہ اپنا جذبہ جوان رکھتے ہیں ہم کھول کے اس لیے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی چھو مہورم کو میرے ساتھ حادثہ ہو گیا اظہار اشرف صاحب پہلا بہنی پھوپی والا پہیسہ سے ہوا تھا جی ہم دیکھتے ہیں پھوپی والا تھا نہیں ہے الحمدللہ اصلی نوٹ دیا ہے آپ نے آتے جاتے رہیے اسی بات نہیں ہے کلیم دانش صاحب کی شادی ہو گئی ہے ان کا دھیا پتا ہے ہماری شادی نہیں ہوں ہمرا دھیا پتا نہیں ہو ایسی بات بھی نہیں کلیم صاحب کا دھیا پتا دال بات کھاتا ہے ہمرا دھیا پتا ہوا پانی پی کے ننا رہتا ہے تو ان کو بہتے دیئے ہم کو ایک کیوں آدمی لے کے آئے ہیں نہیں سنیے میں نے شیر کہا تھا کہ ہر درد کی دوا ہے سلی علی محمد تاویز ہر بلا ہے سلی علی محمد جو مرض لا دوا ہے اسے گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفاہ ہے سلی علی محمد دوزخ حرام ہوگا جلت مقام ہوگا سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے جو کرسی چھوڑ کے جلسہ چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے لیے بھی جو بریانی کھا کے بھاگ گیا اس کے لیے بھی جو گھر میں سویا ہوا ہے اس کے لیے بھی نہیں نہیں صاحب سنیے شاعر کہتا ہے ہر درد کی دوا ہے سلی علی محمد تاویز ہر بلا ہے سلی علی محمد جو مرض لا دوا ہے اسے گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفاہ ہے سلی علی محمد دوزخ حرام ہوگا جلت مقام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے سلی علی محمد نعر تقبیر نعر رسالت علم اہل سنت شہید کربلا کنفرنس نعر تقبیر نعر رسالت واہ ماشاءاللہ سنیے سنیے آقا حسین کی مہتل میں بیٹھے ہیں پیارے انشاءاللہ دیکھئے یہ محلہ بھی مسکر آ رہا ہے انشاءاللہ کلیم بھائی آپ کو یہ محلہ پیسہ نہیں دیں ہم کو یہ محلے سے بھی پیسہ آئے گا نہیں جتنے بڑھے لوگ ہیں سب خالی دعا دے دیجئے اور جتنے نوجوان ہیں سب پیسہ دیں گے انشاءاللہ نہیں ہاں سنیے سنیے جب آقا اللہ کی شان اور مصطفیٰ کی نات لکھنے کی باری آئی جب اللہ کی شان اور مصطفیٰ کی نات لکھنے کی باری آئی تو کسی نے عربی زبان میں اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات لکھا ہے کسی نے فارسی زبان میں اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات لکھا ہے کسی نے انگریزی میں اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات لکھا ہے دیکھئے ماشاءاللہ ایک بھائی آگئے اور لوگ آئیں گے انشاءاللہ دیکھئے رحمت بھائی تشریف لے آئے ہیں کلیم صاحب آپ کا پیسہ جنے تنے اڑا رہے تھے ہم سریعہ سریعہ کے جی بی میں رکھے ہیں خدرے کی ضرورت پڑے گی تو کہا دیجئے گا کلیم بھائی کے پاس بہترین خدرہ ہے سنیے سرپن صاحب بھی آئیں گے تفہل صاحب بھی آئیں گے مراغ صاحب بھی آئیں گے امتیاز صاحب بھی آئیں گے زیاؤلحق صاحب بھی آئیں گے عثمان قاضی صاحب بھی آئیں گے سرفراز صاحب بھی آئیں گے فرید صاحب بھی آئیں گے عبدالستار صاحب بھی آئیں گے عزہر صاحب بھی آئیں گے انظر صاحب بھی آئیں گے ناصر صاحب بھی آئیں گے پچاس پچاس گو روپیہ لے کے آ جائے گا تو ہمارا کامے بن جائے گا سنیے جب اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات لکھنے کی باری آئی تو کسی نے عربی زبان میں لکھا ہے کسی نے اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات پارسی زبان میں لکھا ہے کسی نے اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات انگریزی زبان میں لکھا ہے کسی نے اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات ہاں ہاں پھوج پوری زبان میں لکھا ہے کسی نے اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات میتھلی زبان میں لکھا ہے کسی نے اللہ کی شان مصطفیٰ کی نات جس کو جو زبان آئی ہے اس زبان میں لکھا ہے ایک ماہر سنسکریت کا ایک عاشق رسول کا جب آقا کی شان آقا کی نات لکھنے پر اترتا ہے تو سنسکریت زبان میں گویا ہوتا ہے بہت دور کا رہنے والا نہیں شفی آباد گوپال گنج کا رہنے والا اللہ ماں ڈاکٹر جوہر میاں شفی آبادی کے نام سے جانا جانے والا اللہ ماں ڈاکٹر جوہر میاں شفی آبادی قلم اٹھاتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں آگتم بوتلم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم دکھارم سکھ کرم جیبنم منگلم منگلم پران داتا مہی منگلم منگلم ہے حبیب خدا منگلم منگلم کارنم سرجنم منگلم منگلم ہے نبی ہے شفی منگلم منگلم سار سربم توری منگلم منگلم ویبہو ومعامنا بہو منگلم 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 ہے حلی ما سودي منگلم شعونم منگلم بھاونم منگلم مندبم مندتم نویاتی منگلم جوہرم کوشرم ننبلم منگلم شیتلم سوفلم یقجائی منگلم طلب کے کہیے سبحان اللہ سنیے سنیے ہندو طلب کی چار پوشتک ہے اس میں سے ایک کتاب کونٹھاتا ہوں اس کا جائی نمبر بارہ کولتا ہوں منتر ایوہ منتر شکت ایوہم کانٹ نمبر چار منتر نمبر سولہ سترہ اٹھارہ انہیں اس بیس تتھا اکیس کا ایک منتر سنیے کہا نا دیتیو نا دیتی اش چطورتھو نا پیوچھتے نا پنچمو سش چہا نا شبکمو نا پیوچھتے نا اشتھمو نا ومو دشمو نا پیوچھتے چا چروے شماں وپشتی یچا پڑا لیتی چا نا تمینداری گتن شہا چا ایش ایک ایک وردے کے وام چروے شماں دے و ایک وردو بھوانتی کہا گانیشیم چلنم چی شبنم ششانتم چلنم چی شبنم بلوتم چلنم چی شبنم بلوتم چلنم چی شبنم گنگا جنم اشنانم بلوتم گو تانم سوا کہیے کہیے سبحان اللہ کہیے ائی نہیں سمجھئے کہ مولی صاحب کچھ کچھ پردل کو سنیے بس زبان بدل دیا ہے بھاشا بدلا ہے نعرہ تکبیر نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے شہر سمستیپور کی آن بان شان جان یعنی قاری الیاس احمد قادری سوستیپوری کی آمد آمد ہو گئی ہے سنیے محبتوں کے ساتھ سنیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف زبان بدلا ہے صرف زبان بدلا ہے بھاشا چینج کیا ہے لونگ ویڈ چینج کیا ہے لیکن سنیے بھاشا بدل گیا زبان بدل گئی ہے لونگ ویڈ چینج ہوا ہے لیکن ذکر کسی دنیا دار نہ ہی کسی دنیا کے نیتا کا کیا ہے صرف بھاشا بدلا ہے ذکر مدینے والے آمینہ خاتون کے پیٹا کا کر دیا ہے محبتوں کے ساتھ ایک ہندو شائرہ ہے ہندو شائرہ خاتون ہے جی حضرت شائرہ جی اور وہ بہت ہممن ہے وہ لکھتی ہے سنیے محرم الحرام کے مہینے میں آپ آج بارہ محرم الحرام ہے اور آپ جگ کر آقا حسین تیرا ہمیں کشب ہے آقا حسین کی یاد منانے بیٹھے ہیں آقا حسین کی شہادت سننے کے لیے بیٹھے ہیں پیارے ہم نے لکھا ہم نے پڑھا آپ نے سنا ایک خیر جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے نبی کے نبی آقا حسین کے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ کلم اٹھاتی ہے آقا حسین کی محبت میں گویا ہوتی ہے اور پھر لکھتی ہے کیا لکھتی ہے حسین تیرے نام پر فیدا ہے سارے بھارتی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سنائے دے رہا ہے نا حسین تیرے نام پر فیدا ہے سارے بھارتی کہیں ہے تیرے بھارتی کہیں ہے تیری آرتی تازیہ یہیں پر رکھا ہوا ہے کل پرسو آپ نے تازیہ اٹھایا ہوگا گلی محلوں سے تازیہ کو گھمایا ہوگا یہ طریقہ مسلمان کا اور اسلام کا نہیں ہے لیکن آپ نے گھمایا لیکن آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا رحمت سمستی پوری صاحب قاری علیاز صاحب علامہ اظہار اشرف صاحب کی نگاہوں نے ملاحظہ کیا ہوگا جی جی تازیہ اٹھانے میں بھلے ہی کتنے لوگ اٹھ گئے ہر سال اٹھتے ہیں لیکن لوگ باز نہیں آتے ہیں لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں حضرت پڑا سا ہٹ کے ہے اگر کہیں سے کوئی گستاخی ہو تو آقا حسین بھی معاف فرمائے اور حسین پاک کے نانا جان بھی معاف فرمائے اور علماء اکرام بھی معاف فرمائے سنیے جب تازیہ ہمارے یہاں نکلتا ہے تو تمام علماء کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں تمام عوام بھی دیکھتی ہیں کہ جب تازیہ گلی محلے کچوں سے گزرتا ہے تو ایک ہندو جس کے سینے میں تھوڑی سی غیرت باقی ہے جس کے سینے میں آقا حسین کی تھوڑی سی محبت ہے اور جس کو آقا حسین کی زندگی پر بھروسہ ہے وہ ہندو راستے میں کھڑا ہو کر یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی منت آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اسے کیا معلوم وہ کیا جاننے گیا کہ اس تازیہ کی حقیقت کیا ہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ آقا حسین کا تازیہ ہے یہ مولا حسین کا تازیہ ہے یہ فاطمہ کے دلاروں کا تازیہ ہے یہ نبی کے نباسوں کا تازیہ ہے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر کھڑا ہونے کے بعد اپنی دل کی مرادیں پیش کرتا ہے اے کربلا والے آقا حسین اے نبی کے نواز حسین اے فاطمہ کے دل کے ٹکڑے حسین ہماری بھلا ملت ہے پوری ہو جائے اے آقا حسین بیٹا نہیں ہو رہا ہے بیٹا ہو جائے اے آقا حسین زمین کا معاملہ فسا ہے معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے مکان نہیں بن رہا ہے مکان بن جائے آبا کہنے کا مقصد و منشاہ یہ ہے کہ ایک غیرت ملد ہندو جس کے سینے میں آقا حسین کی محبت بستی ہے اسے بھی یہ اعتماد ہے یہ بھروسہ ہے کہ آج بھی حسین کٹ کے زندہ ہے اور آقا حسین اللہ کی عطا سے اللہ کے بلدوں کو عطا کرتے ہیں اور یہی عقیدہ تو پرعیلی کے تاجدار کا ہے فرماتے ہیں آقا امام احمد رزا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے والے میرا دل بھی چمکا دے اے نارے تکبیر نارے رسالت علم اہل سنت شہید کربلہ کانفرنس نارے تکبیر نارے رسالت سنیے سنیے محبت کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں نکل رہے ہیں اس کو جلدی سے نکلنے دیا کیجئے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا مسکرہ لیجئے حالانکہ یہ شہادت ہے شہادت کی محفل ہے خون کے آنسو ہم روئے نا پھر بھی آقا حسین کی محبت کا ایک قطرہ حمدہ نہیں کر سکتے ہیں جی صاحب لیکن حسینی ہے تشریف رکھتے ہیں سنیے ایک ہندو کہتا ہے کہ حسین تیرے نام پر فدا ہے سارے بھارتی کہیں ہے تیرے پاتی ہے کہیں ہے تیری آرتی اور ہم پر ہم منوں نے بھی ہم پر ہم منوں نے بھی تجھے کہا ہے دیوتا حسین شہادتوں کی آبرو شہید کربلا حسین پورا مجمع ہاتھ اٹھائے اور کہیں لبائک 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 یا حسین لبائک یا حسین ابھی بھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھے ہیں ایک شیر اور پڑھتا ہوں اللہ مائدہ صاحب خصوصی توجہ ایک شیر اور پڑھتا ہوں اور مجھے سمکن وشباش ہے کہ سارا ہاتھ اٹھے گا اس مجمع سے جو لوگ پیچھے وٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رات کے سناٹے میں آقا حسین کو یاد کریں گے یہاں سے ہم دعا کریں گے مولا جن لوگوں نے آقا حسین کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے اور اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیا ہے اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے ایک شیر سنیے ایک شیر محبتوں کے ساتھ سنیے کہ حسین تجھ سے بھر کے خود بکھڑ گئی حکومت اور ایسی بکھڑی ایسی ویسی نہیں جائیسی تائیسی بکھڑ گئی بیٹے کو یزید نے بٹھایا کہ بیٹا بیٹ ہمیرے معاویہ کی پشت سے پیدا ہونے والا یزید پلید اور یزید پلید کی پشت سے جنم لینے والا آقا حسین کی محبت اپنے سینے میں بسائے پیدا ہو کہے بیٹا اس پرسی کو سنبھال چھ مہینے تک یزید کا بیٹا گھر سے باہر نہیں نکلا اور چھ مہینے کے بعد جب گھر سے باہر نکلا تو یزید کے بیٹے کی لاش نکلی تھی یزید کے بیٹے کی لاش نکلی تھی اور یزید کے بیٹے نے کہا تھا اوہ یزید تیری خیرت ماری گئی لیکن میں تیرا بیٹا ہوں جس کرسی کے لیے تو نے حسین اور حسینیوں کا خون بہایا ہے میری خیرت کو یہ گبارہ لہی کہ اس کرسی کو میں سنبھال لوں کھوکتا ہوں ایسی کرسی پر جس کرسی کے لیے نبی کے نواسے کے خون بہے ہو سنیے ایک شیر اگر آپ کے سینے میں غیرت باقی ہے آقا حسین کی محبت باقی ہے ہمت ہے تو سننیجیے ایک شیر کہ حسین تجھ سے بھیڑ کے خود بکھڑ گئی حکومتیں کہاں گئی وہ طاقتیں کہاں گئی وہ قوتیں حسین تجھ سے بھیڑ کے خود بکھڑ گئی حکومتیں کہاں گئی وہ قوتیں کہاں گئی وہ طاقتیں ہر ایک یزید مٹ گیا ہر ایک یزید مٹ گیا ہر ایک یزید مٹ گیا مگر نہ مٹ سکا حسین شہادتوں کی آبرو شہید کربلا حسین لبائک 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 یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین اور اس شیر کا استقبال میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع کھڑے ہو کر کرے جب میں شیر پر ہوں اٹھو اٹھو تو سب لوگ آقا حسین کی محبت میں کھڑے ہو جائے اور اس نیت سے کھڑے ہوئے کہ ہمارا سمپل وشباس ہے کہ میرے آقا حسین کربلا سے آج اس چھوٹی سی محفل تارا کی سرزمین پر جو شہدہ کربلا کونفرنس یہاں کے سنی زیالو دیالو مسلمانوں نے بالخصوص انوار الحق سرپنچ صاحب اور آپ کے خطیب و امام جیشان صاحب نے تمام نوجوانوں نے مل کر سجایا ہے مجھے سمپل وشباس ہے کہ آقا حسین ہماری اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے ہیں اس نیت سے اس نیت سے آپ اس نیت سے آپ اس شیر کا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے کہ ملک ہندوستان کے دو دو مائنا سورا دو دو پیاری آواز اس ٹیز پر تشریف لائے چکے ہیں دس سے پندرہ منٹ اور میری گفتگو سمات کیجئے جگہ کر جائیے اس محفل سے کہ جو باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہو جو بیٹا ماں باپ سے نفرت کرتا ہو جو بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہو ہاں ہاں جو پڑوسی پڑوسی سے نفرت کرتا ہو جو بھائیہ اپنی بہنہ سے نفرت کرتا ہو جو بہنہ اپنی بھائیہ سے نفرت کرتی ہو ہاں صاحب جن کو جس سے نفرت ہو چچا کو بھتیجے سے بھتیجے کو چچا سے نفرت ہو مامو کو بھانجے سے بھانجے کو مامو سے نفرت ہو نانا کو نواسے سے نواسے کو نانا سے نفرت ہو آج کے اس شہدائے کربلا کانفرینس سے ان نفرتوں کی دیوار کو گرائے آقا حسین کو گواہ بنائے اور گھر جائے سب سے پہلے اپنے دشمن کو سلام کرے اور پھر اس کو محبت کا پیغام دے اور کہے کہ جلسے سے یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ آقا حسین کے صدقے میں آقا حسین کی محبت میں آج سے ہم دولے کے بیچ نفرت نہیں بلکہ محبت ہوگی آقا حسین کا پیغام لے کر جائے اور شہر سنے غرور سلم طور دو غرور سلم طور دو ہوا کے رخ کو موڑ دو اب تیار رہے شہر کا استقبال کرنے کے لیے غرور سلم طور دو ہوا کے رخ کو موڑ دو اٹھو اٹھو حسینیو اٹھو اٹھو حسینیو اٹھو اٹھو حسینیو اٹھو دلوں کو دل سے جھوڑ دو جب اٹھ گئے ہیں تو تھوڑا سا وقتا کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ کرم فرمائیے اور تنکہ تنکہ گھسک جائیے آپ کے سامنے جو کرسیاں خالی ہے اس کو بھر دیجئے کھلی آپ لوگ آپ اپنے سامنے کی کرسی کو بھر لیجئے جن کے آگے میں کرسی ہے اس پر چلے آئیے بس تھوڑی دیر کرے رہیے آقا حسین کی محبت میں تھوڑی دیر کرے رہیے اپنے آگے کی کرسی کو خالی بھر لیجئے بس تھوڑی دیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آئیے 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 اپنے آگے کی کرسی کو خالی بھر لیجئے آقا حسین آقا حسین نے اسی دین کو بچانے کے لیے اسی شریعت کی آبرو بچانے کے لیے اسی قرآن کی تقدس کے لیے ہاں ہاں اے بھائے اے بھائے اسی دین کی تقدس کے لیے اسی نماز کی بقا کے لیے ہاں ہاں اسی اسلام کی حفاظت کے لیے شرکچہ کے لیے آقا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا چلے گے آپ کیسے حسینی ہے پیچھے کی کرسی چھوڑ کر آنے آگے آنا پسند نہیں کر رہے آقا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا وہ مدینہ وہ مدینہ پہلے شیر سنیے اب بھی اگر آپ نہیں آئے تو ہم سنجھگے کہ کیا کر رہے ہیں آپ ہماری باتوں کا کچھ اثر نہیں ہماری باتوں کا اثر اپنے دل پر نہیں لائیے آقا حسین کی محبت اپنے سینوں میں بسائیے چلے آئیے چلے آئیے اس لیے کہ جن جن علماء کو آپ نے بلایا ہے سب تشریف لے آئے ہیں بچ شیر سنیے غرورِ ظلم توڑ دو ہوا کے رخ کا مور دو اٹھو حسینیوں اٹھو دلوں کو دل سے جھوڑ دو بلیں گے خود ہی راستے بلیں گے خود ہی راستے کہو تو مل کے یا حسین شہادتوں کی آبرو شہیدِ کربلہ حسین لبائک 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 یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین بیٹھئے مارشان بس بس اب آپ لوگ کو دس دس روپیہ جرمانہ لگ جائے ہم تو دیکھوے نہیں کہ آگے والا سدھپائل کا پیچھے والا پائدہ اٹھا رہی ہے مزید ہے یہ کیسے نوجوان ہیں کھالی محرم میں لاتھی لے لے گا دسمی محرم کو دوبو تل چرھا لے گا کہہ گا یا حسین یا حسین یا حسین اچھا گلتی ہو گیا سوری ایم سوری اب پگر کے جب گیچے باہر پھر کہا پھر جوش میں آ کہا کربلہ دور ہے جانا ضرور ہے کربلہ دور ہے جانا ضرور ہے کرتے کرتے جا کے گل گیا نالی میں نالی میں جب ہاتھ پڑا نالی کے پانی پر جب ہاتھ پڑا کہا کہا واہ مقصد پورا ہو گیا پیچھے ہم کرے تھے کہا 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 کہ نحر فراد تک پہنچ گئے کان کے لئے میں توڑ ہو بیجا کے دیئے سرپنچ صاحب کہا بے وقوق نحر فراد پر پہنچنا اتنا سال نہیں ہے نحر فراد پر پہنچنے کے لئے اب پاس جیسا بازو چاہیے اب پاس جیسی ہمت چاہیے اب پاس جیسی طاقت چاہیے تب جا کے کوئی نحر فراد پہنچنے ایسی کوئی اب نحر فراد نہیں پہنچ جاتا ہے اچھے انوار الحق صاحب ابھی تک نہیں آئے ہیں یہ شکایت رہ جائے گا سرپنچ صاحب یاد رکھئے پچھلے بار بھی نہیں آئے تھے آپ مصافح کرنے کے لئے ایک بار ایک بار سارا خزانہ جو آپ جارے تکبیر جارے رسالت یا حسین یا حسین زور سے زور سے جارے تکبیر جارے رسالت مصافح کرنے کے لئے مطلب آپ کا ٹیم پورا ہو گیا ہے اے ابھی قربانی کا مہینہ گزر لے ہیں نہ ہو چار بجے بھور میں حضرت میرے گھر میں قربانی تھا ہاں اگر پھول توڑنے کے لئے مسجد اپنے مسجد میں پھول لگا ہوئے ہیں گر پھول توڑنے کے لئے تو سب پھول ختم اپنے بیٹا سے رہے وہ پھول سب کا ہوا تھا حضرت سب تطور کے لئے گیا کہہلا کھسی کو پھنانے کے لئے جس کھسی کو پھنا دیجئے کھسی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بلی ہمیں چھلنے والے ہیں ہماری ہی قربانی ہونے والی ہیں حضرت کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے بس سنیے ایک شیر ہم پڑھ دے بڑھ کا بھئی اگر آپ کے نمتی ہو تو ہم پڑھ دیتے ہیں اگر آپ اگر آپ ملا کے پڑھ دیجئے ایک شیر ہم پڑھ دیتے ہیں کہ دانا دانا اے شیر الیاز صاحب سے ہی ہم سیکھے تھے سنیے ایک شیر آپ لوگ ایک دم تائید کیجئے شیر کی محبتوں کے ساتھ کہ دانا 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 جتنا بریانی کھا ہے سب حق ادا کر دیجئے میری تقریر میں محبتوں کے ساتھ مسکرا کے کہیے سبحان اللہ دانا 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 میرے حسین کا ہے دانا 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 میرے حسین کا ہے محبتوں کے دانا دانا دنی تنو محبت ہیے دانا 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 Brad میرے حسین کا ہے موسیقی 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 موسیقی